اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی آج ایک مارچ دو ہزار چوبیس بابا کے مہا واقع میٹھے بچے اویناشی گیان رتن تمہیں راو راجہ بناتے ہیں یہ بے حد کا اسکول ہے تمہیں پڑھنا اور پڑھانا ہے گیان رتنوں سے جھولی بھرنی ہے میٹھے بچے اویناشی گیان رتن تمہیں راو راجہ بناتے ہیں یہ بے حد کا اسکول ہے تمہیں پڑھنا اور پڑھانا ہے گیان رتنوں سے جھولی بھرنی ہے پرشن کون سے بچے سب ہی کو پیارے لگتے ہیں اونچ پد کے لیے کس پرسارت کی ضرورت ہے اتر جو بچے اپنی جھولی بھر کر بہتوں کو دان کرتے ہیں وہ سب ہی کو پیارے لگتے ہیں اونچ پد کے لیے بہتوں کی آشروات چاہیے اس میں دھن کی بات نہیں لیکن گیان دھن سے انیکوں کا کلیاڑ کرتے رہو خوش مجاز اور یوگی بچے ہی باپ کا نام نکالتے ہیں اوم شانتی روحانی باپ بیٹ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے جانتے ہیں ہم کو اب واپس جانا ہے آگے بلکل نہیں جانتے تھے باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں ان کا سمجھانا بھی ڈراما انسار اب رائٹ دیکھنے میں آتا ہے اور کوئی سمجھا نہ سکے اب ہم کو واپس جانا ہے اپاویتر کوئی واپس جانا سکے یہ گیان بھی اس سمجھ ہی ملتا ہے اور ایک باپ ہی دیتے ہیں پہلے تو یہ یاد کرنا ہے کہ ہم کو واپس جانا ہے بابا کو بلاتے ہیں معلوم کچھ بھی نہیں تھا اچانک جب سمجھ آیا تو بابا آ گیا اب نئی نئی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں بچے جانتے ہیں اب ہم کو واپس جانا ہے اس لیے اب پتت سے پاون ہونا ہے نئی تو سجا کھانی پڑے گی اور پد بھی برشت ہو جائے گا اتنا فرق ہے جیسے یہاں راو اور رنگ ویسے وہاں راو اور رنگ بنتے ہیں سارا مدار پرشارت پر ہے اب باپ کہتے ہیں تم خود ہی پتت تھے تب تو پکارتے ہیں یہ بھی اب تم کو سمجھاتے ہیں اجیان کال میں یہ بدھی میں نہیں رہتا باپ کہتے ہیں آتما جو تمو پردھان بنی ہے اس کو ستو پردھان بننا ہے اب ستو پردھان کیسے بنے یہ بھی سیڑی پر سمجھایا ہے ان کے ساتھ دیوی گڑ بھی دھارن کرنے ہیں یہ ہے بےحد کا اسکول اسکول میں رجسٹر رکھتے ہیں گڑ، بیٹر، بیسٹ کا جو سروسیبل بچے ہیں وہ بہت میٹھے ہیں ان کا رجسٹر اچھا ہے اگر رجسٹر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھلتے نہیں ہیں سارا مدار ہے پڑھائی یوگ اور دیوی گڑوں پر بچے جانتے ہیں بےحد کا باپ ہم کو پڑھاتے ہیں پہلے ہم شودر ون کے تھے اب برامن ون کے ہیں پرجاپتہ برامہ کے بچے ہم برامن ہیں یہ تو بہتوں کو بھول جاتا ہے جبکہ تم باپ کو یاد کرتے ہو تو برامہ کو بھی یاد کرنا پڑے ہم برامن کل کے ہیں یہ بھی نشا چڑے بھول جاتے تو یہ نشا نہیں چڑتا ہے کہ ہم برامن کل کے ہیں پھر دیوتا کل کے بنیں گے برامن کل کس نے بنایا برامہ دوارا میں تم کو برامن کل میں لے جاتا ہوں برامنوں کی یہ ڈینائشٹی نہیں ہے چھوٹا سا کل ہے اپنے کو اب برامن سمجھیں گے تو دیوتا بھی بنیں گے اپنے دھندے میں لگ جانے سے سب کچھ بھول جاتے ہیں برامن پن بھی بھول جاتا ہے دھندے سے فارغ ہوئے پھر پرشارت کرنا چاہیے کوئی کوئی کو دھندے میں جاستی دھیان دینا پڑتا ہے کام پورا ہوا پھر اپنی بات یاد میں بیٹھ جاؤ تمہارے پاس بیج بہت اچھا ہے اس میں لکشمی نارائن کا چطر بھی ہے ترمورتی بھی ہے بابا ہمیں ایسا بناتے ہیں بس یہی من منا بھو ہے کوئی کو عادت پڑ جاتی ہے کوئی کو نہیں پڑتی ہے بھکتی تو اب پوری ہوئی اب باپ کو یاد کرنا ہے اب بے حد کا باپ تم کو بے حد کا ورسہ دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کس کو اچھی لگل لگ جاتی ہے کس کو بہت کم ہے ہے بہت سہج گیتہ کے عادی اور انت میں اکشر ہے من منا بھو یہ وہی گیتہ اپیسوڈ ہے صرف سری کرشن کا نام ڈال دیا ہے بھکتی مارگ میں جو بھی درشتان تادی ہیں وہ سب اس سمائے کے ہیں بھکتی مارگ میں کوئی ایسے نہیں کہیں گے کہ دے کا بھان بھی چھوڑو اپنے کو آتما سمجھو یہاں تم کو یہ شکشہ باپ آتے ہی دیتے ہیں یہ نشچہ ہے دیوی دیوتا دھرم کی اس تھاپنا ہمارے دوارہ ہو رہی ہے راج دھانی بھی اس تھاپن ہو رہی ہے اس میں لڑائی آدھی کی بات نہیں باپ اب تمہیں پویترتہ سکھاتے ہیں وہ ابھی آدھا کل قائم رہے گی وہاں راون راج ہی نہیں ویکاروں پر تم اب جیت پا رہے ہو یہ تم جانتے ہو کہ ہم نے ہو بہو کلپ پہلے جیسے راز دھانی اس تھاپن کی تھی ویسے اب کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ پرانی دنیا ختم ہونے والی ہے ڈراما کا چکر فرتا رہتا ہے وہاں سونا ہی سونا ہوگا جو تھا وہ پھر ہوگا اس میں موجنے کی بات نہیں ہے مایا مچھندر کا کھیل دکھاتے ہیں دھیان میں سونے کی اینٹے دیکھا تم بھی بیکنٹ میں سونے کی محل دیکھتے ہو وہاں کی چیزیں تم یہاں نہیں لاسکتے ہو یہ ہے ساکشاتکار بھکتی میں تم ان باتوں کو نہیں جانتے تھے اب باپ کہتے ہیں میں آیا ہوں تم کو لے جانے کے لیے تمہارے بگر بے آرامی ہوتی ہے جب سمیں آتا ہے تو ہم کو بے آرامی ہو جاتی ہے بس جاؤں بچے بہت دکھی ہیں پکارتے ہیں ترس پڑھتا ہے بس جاؤں ڈراما میں جب سمیں ہوتا ہے تب خیال ہوتا ہے بس جاؤں ناٹک دکھاتے ہیں وشنو اوترن لیکن وشنو اوترن تو ہوتا ہی نہیں دن پرتی دن منشیوں کی بودھی ختم ہوتی جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا آتما پتد بن پڑی ہے اب باپ کہتے ہیں بچے پاون بنو تو رام رات جہو رام کو جانتے نہیں شیو کی پوجہ جو کی جاتی ہے ان کو رام نہیں کہیں گے شیو بابا کہنا شوبتہ ہے بھکتی میں کوئی رس نہیں تم کو اب رس آتا ہے باپ خود کہتے ہیں میٹھے بچے میں تم کو لے جانے آیا ہوں پھر تمہاری آتما وہاں سے آپے ہی سکھ دھام چلی جائے گی وہاں تمہارا ساتھی نہیں بنوں گا اپنی عوستہ انسار تمہاری آتما جا کر دوسرے شریر میں گرب میں پرویش کرے گی دکھاتے ہیں ساغر میں پیپل کے پتے پر سری کرشن آیا ساغر کی تو بات ہی نہیں گرب میں بڑے آرام سے رہتے ہیں بابا کہتے ہیں میں گرب میں نہیں جاتا ہوں میں تو پرویش کرتا ہوں میں بچہ نہیں بنتا میرے بدلے سری کرشن کو بچہ سمجھ دل بیلاتے ہیں سمجھتے ہیں سری کرشن نے گیان دیا اس لیے ان کو بہت پیار کرتے ہیں میں سب ہی کو ساتھ لے جاتا ہوں پھر تم کو بھیج دیتا ہوں پھر میرا پارٹ پورا آدھا کل کوئی پارٹ نہیں پھر بھکتی مارگ میں پارٹ شروع ہوتا ہے یہ بھی ڈراما بنا ہوا ہے اب بچوں کو گیان سمجھنا اور سمجھانا تو سہج ہے دوسرے کو سنائیں گے تو خوشی ہوگی اور پد بھی اونچ پائیں گے یہاں بیٹ سنتے تو اچھا لگتا ہے باہر جانے سے بھول جاتے ہیں جیسے جیل برڈ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی شرارت حرکت کر کے جیل میں جاتے ہی رہتے ہیں تمہارا بھی ایسا حال ہوتا ہے گرب میں انجام کر کے پھر وہاں کی وہاں رہی یہ سب باتیں بنائی ہیں تو منوش سے کچھ پاپ کرم نہ کرے آتما سنسکار اپنے ساتھ لے جاتی ہے تو کوئی چھوٹے پن سے پندت بن جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں آتما نرلیپ ہے پرانتو آتما نرلیپ نہیں اچھے وہاں برے سنسکار آتما ہی لے جاتی ہے تب ہی کرموں کا بھوگ ہوتا ہے ابھی تم پویتر سنسکار لے جاتے ہو تم پڑھ کر پھر پد پاتے ہو بابا تو ساری آتماوں کے جھنڈ کو واپس لے جاتے ہیں باقی تھوڑے رہتے ہیں وہ پچھاڑی میں آتے رہتے ہیں رہتے بھی وہیں ہیں جن کو پچھاڑی میں آنا ہے مالا ہے نا نمبر وار بنتے جاتے ہیں باقی جو بنیں گے وہ سورگ میں بھی پچھاڑی میں آئیں گے بابا کتنا اچھا سمجھاتے ہیں کوئی کو دھارنا ہوتی ہے کوئی کو نہیں آوستہ ایسی ہے تو پد بھی ایسا ہی مل جاتا ہے تم بچوں کو رہم دل کلیان کاری بننا ہے ڈراما ہی ایسا بنا ہوا ہے دوست کس کو نہیں دے سکتے کلپ پہلے جتنی پڑھائی کی ہوگی اتنی ہی ہوگی جاستی ہوگی نہیں کتنا بھی پرشارت کراوے کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق تب پڑے جب کس کو سنائے نمبر وار تو ہیں ہی کہاں راو کہاں رنگ یہ اویناشی گیان رتن راو راجہ بناتے ہیں اگر پرشارت نہیں کرتے تو رنگ بن جاتے ہیں یہ بےحد کا اسکول ہے اس میں فرشٹ سیکنڈ تھڑ ہے بھکتی میں پڑائی کی بات نہیں وہاں ہے اترنے کی بات شوب نک بہت ہے جھانج بجاتے اسٹتی کرتے یہاں تو شانت میں رہنا ہے بھجن آدھی کچھ نہیں تم نے آدھا کل بھکتی کی ہے بھکتی کا کتنا شو ہے سب کا اپنا اپنا پاٹ ہے کوئی گرتا کوئی چڑتا کوئی کی تقدیر اچھی کوئی کی کم تدبیر تو بابا ایک رس کراتے ہیں پڑائی بھی ایک رس ہے تو ٹیچر بھی ایک ہے باقی سب ہیں ماسٹرز کوئی بڑا آدمیر کہے فرشت نہیں بولو گھر میں آ کر پڑائیں کیونکہ انہوں کو تو اپنا اہنکار رہتا ہے ایک کو ہاتھ کرنے سے اوروں پر بھی اثر پڑتا ہے اگر وہ بھی کس کو کہیں کہ یہ گیان اچھا ہے تو کہیں گے انہیں بھی برمہ کمانیوں کا سنگ لگ گیا اس لئے صرف اچھا کہہ دیتے ہیں بچوں میں یوگ کی پاور اچھی چاہیے گیان تلوار میں یوگ کا جوہر چاہیے خوش مجاج اور یوگی ہوگا تو نام نکالیں گے نمبر وارتوں ہیں راز دھانی بننی ہے باپ کہتے ہیں دھارنا تو بہت سہج ہے بابا کو جتنا یاد کریں گے اتنا لب رہے گا کشش ہوگی سوئی ساف ہے تو چمبک طرف کھینچتی ہے کٹ ہوگی تو کھینچے گی نہیں یہ بھی ایسے ہے تم ساف ہو جاتے ہو تو پہلے نمبر میں چلے جاتے ہو باپ کی یاد سے کٹ نکلے گی گایان ہے بلہاری گروہ آپ کی اس لیے کہتے ہیں ملتا ہے نا دوسرا پھر ان میں پرویش کرتے ہیں لون لیتے ہیں تو یہ بھی کشش کرتے ہیں تب بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جتنا تم بہتوں کا کلیان کریں گے اتنا تم کو اجورہ ملے گا یہ ہیں گیان کی باتیں دوسروں کو گیان دیتے رہو تو آشیرواد مل جاتی ہے پیسے کی درکار نہیں مممہ کے پاس بھل دھن نہیں تھا پر انتو بہتوں کا کلیان کیا ڈراما میں ہر ایک کا پارٹ ہے کوئی دھنوان دھن دیتے ہیں میوزیم بناتے ہیں تو بہتوں کی آشیرواد مل جاتی ہے اچھا ساحوکار کا پد مل جاتا ہے ساحوکار کے پاس داس داسیاں بہت ہوتی ہیں پرجا میں ساحوکاروں کے پاس بہت دھن ہوتا ہے پھر ان سے لون لیتے ہیں ساحوکار بننا بھی اچھا ہے وہی بھی گریب ہی ساحوکار بنتے ہیں باقی ساحوکاروں میں ہمت کہاں اس برمہ نے پھٹ سے سب کچھ دے دیا کہتے ہیں ہاتھ جن کا ایسے دینے والا بابا نے پروش کیا تو سب کچھ چھڑا دیا کراچی میں تم کیسے رہے ہوئے تھے بڑے بڑے مکان موٹریں بس آدھی سب کچھ تھا اب باب کہتے ہیں آتم ابھیمانی بنو کتنا نشا چڑھنا چاہیے بھگوان ہم کو پڑھاتے ہیں باب تم کو اتھا خجانے دیتے ہیں تم دھارنا نہیں کرتے ہو لینے کا دم سریمت سریمت پر نہیں چلتے ہو باب کہتے ہیں بچے اپنی جھولی بھر لو وہ لوگ شنکر کے آگے جا کر کہتے ہیں جھولی بھر دو بابا یہاں بہتوں کی جھولی بھرتے ہیں باہر جانے سے خالی ہو جاتی ہے باب کہتے ہیں تم کو بہت بھاری کھجان دیتا ہوں گیان رتنوں سے جھولی بھر بھر کر دیتا ہوں پھر بھی نمبر وار ہیں جو اپنی جھولی بھرتے ہیں وہ پھر دان بھی کرتے ہیں سب کو پیارے بھی لگتے ہیں ہوگا نہیں تو دیں گے کیا تمہیں 84 کے چکر کو اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا ہے باقی مہنت ہے یوگ کے اب تم ید کے میدان پر ہو مایہ پر جیت پانے کے لیے لڑتے ہو نا پاس ہوئے تو چندر ونشی میں چلے جائیں گے یہ سمجھ کی بات ہے بچوں کو بہت خوشی ہونے چاہیے بابا آپ کتنا ورسہ دیتے ہو اٹھتے بیٹھتے سارا دن یہ بودھی میں رہے تب دھار نہ ہو سکے یوگ ہے مکھ یوگ سے ہی تم وشو کو پویتر بناتے ہو نولیج انسار تم راج کرتے ہو یہ پیسے یادی تو مٹی میں مل جانے والے ہیں باقی یا مناشی کمائی تو سب ساتھ چلے گی جو سینسیبول ہوں گے وہ کہیں گے ہم بابا سے پورا ہی ورس لیں تقدیر میں نہیں تو پائی پیسے کا پد پائیں گے اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باب دادا کا یاد پیار اور گوڑ موڑی روحانی باب کی روحانی بچوں کو نمستے دھارنہ کے لئے مکہ سار پہلا اپنی پڑائی اور دیوی گڑوں کا رجسٹر ٹھیک رکھنا ہے بہت بہت میٹھا بننا ہے ہم برہمہ مکہ ونشا ولی برامن ہیں اس نشے میں رہنا ہے دوسرا سرو کا پیار و آشرو پرابت کرنے کے لئے جان رتنوں سے اپنی وں بچے کی روپ کو جب کبھی دل شکست ہوتے ہو تو سرو شکتیوان سرو روپ سے ماسٹر سرو شکتیوان کے اس مرتی سرو روپ کو امرج کرو تو دل خوش ہو جائیں اور باپ کے ساتھ کا سوتا انبھا کریں گے پھر یہ برامن جیون صدا امول سرشت بھاگیوان انبھا ہوتی رہے سلوگن برامن باپ سمان بننا ارثات سمپونتا کی منجل پر پہنچ اچھا اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی